علیہ وید دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں اور باقی عبادت قبول فرما رہا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے اس کا کوئی دنیا میں تو تھرمومیٹر نہیں ہے ٹھیک ہے جی پیغمبر کی غیر موجودگی میں تو کسی کے بارے میں یہ ڈسین دینا ایمپوسیبل ہے کیونکہ یہ غیبی خبر ہے نبی الاسلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو نیک سمجھا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑا بہادری کے جور دکھا رہا تھا بیدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے ایک سیابی کہتے ہیں مجھے وسوس آیا یہ بیسے دوست کی ہو سکتا ہے تو اتنے جور دکھا رہے ہیں تو میں اس کے پیچھے لگ گیا تھا دیکھا اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی یوں تلوار زمین پہ کھڑی کر کے زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہی سے انہوں نے لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا تو پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دارمدار خاتمے کے اوپر ہے اور بعض وقت اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے تو نبی علیہ السلام کی مجودگی میں بھی نہیں تھا پتا چلتا جب تک نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے اور آپ کو امت تک دے آج تو ویسی کوئی ڈسین نہیں کر سکتا بارل بخاری و مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں آپ پوری کوشش کریں اللہ سے اچھا گمان رکھیں آپ کے لیے معاملہ ہو جائے گا آسان بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے تو وہاں آپ کی عادت تھی کہ جب دفنانے میں تھوڑا ڈلے تھا تو آپ لوگوں کو قبرستان میں واز کرنے لگ پڑے اور آپ نے فرمایا یہ حدیث آپ کو شروع میں مشکات میں عذابِ قبر والے چپٹر میں مل جائے گی اور اس کے راوی مولا علی ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہارے لیے جنت جس کی مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے اس نے جنت میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اور جس کے لیے دوزق لکھی جا چکی ہے اس نے دوزق میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اب وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے جو کوئی ستلی نے کہا انہوں نے کہا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کوشش کرتے رہو تم میں سے جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے جائیں گے اور جو دوزقی ہوگا اس کے لیے دوزقی والے کام آسان ہوتے جائیں اسیسمنٹ آپ دنیے میں کر سکتے جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے معاملات کو لے کے چلتا ہے اسیسمنٹ ہے کہ وہ جنت کے راستے پر اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ چل رہے ہیں وسوق سے تو نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتے سوائے جن کو بائی نیم نبیل اسلام نے بشارت دے دی ہے اشرا مبشرا کو یا اصحابِ بدر کو یا اصحابِ شجرہ کو اصحابِ احد کو وہ معاملہ لادہ ہے بعد میں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ ہے کیامل دن آپ دیکھیں گے وہ ڈاٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑے بڑے بزرگوں کی کیامل دن مٹی پلی دوری ہوگی جن کو دنیا بہت بڑا بزرگ مانتی ہوگی اللہ کے حضور وزیر ہوں گے کیونکہ دنیا نے مانا نا اللہ کے حضور تو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے تو اللہ کو پتا ہے دنیا میں آپ صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں دیفنیٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سے ایک صحابی نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم باز کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو آپ فرمایا ہے یہ اللہ کی طرح سے تائید ہے برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا تنے یہ اللہ کی طرح سے تائید ہوتی ہے کیونکہ مسلم شریف حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے ایک صحابی نے جلد کر کے مجھے اس پر قدرت دے دی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بھی بلاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے بعد کسی شخص کے لئے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے شیطان سے ازاد ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا امام بڑے سے بڑا بزرگ بڑے سے بڑا صحابی کوئی بھی ہو جائے آپ دیفرنٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے اور نبی کے بارے میں جو ہمارا عقید ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا مہران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے اسمتِ انبیاء پر مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور ایٹی اے بی دیکھ لیجی آپ میرا اسمتِ انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس عقیدے کو اتنا راسک کر دیا گیا آپ اس کے خلاف واز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گستا کے رسول کہنے شروع کرتے ہیں یہ جنجوہ صاحب بغت رہے ہی کچھ وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے ساتھ نے گئے کہ قرآن پاک میں تو انبیاء کی لقزشوں کا بیان ہوا ہے آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے آپ مجھے بتائیں اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا اگرچہ وہ غیر مہرم ہے لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے نا جیسے ہم اپنی پھوپیوں کو اپنی چلے پھوپی تو مہرم ہے اپنی مامی جو بوڑی ہے وہ تو غیر مہرم ہے چچی بھی غیر مہرم ہے ہم کبھی نیگٹیو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن قرآن میں آیا ہے کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی ایسیت سے وہ جب بند سمر کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا سمر سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا ماں تو تھی ماں کی نظر دیکھتا یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے اسی لئے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا میرا مسئلہ نمبر 161A ہے نظروں کی حفاظت اور غد بسر کے اوپر ستنہ حدیث بخاری مسلم سے میں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شیف کی دوبارہ گوڈ کر دوں گی مومن کے لیے گناہ ایسا ہے چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی وڑا دی اور تو سیدھر پہلے سوالہ لاؤ نا پوچھ دیو کہ کیڑا چھوٹا وڈ ہے میں کہنا جی بندہ ہے اس تو پہلے تھے جناب کرنا تو تو وہاں نکلنا چاہیے تھے سوال کرنے تو پہلے کہ چھوٹا گیڑا تھا بڑا گیڑا ہے بھئی گناہ گناہ ہے اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی نہ حدیث کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف قبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں چپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں اس میں بھی آپ دیکھیں قبیرہ گناہوں کا بیان سگیرہ گناہوں کا بیان کوئی چپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے قبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے قبیرہ کہا گیا اس لیے چھوٹے گناہوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے سمجھا ہی بات کی بڑا لوگوں نے کہنا سکتا ہے اے لکھ کر لو ہاں قرآن میں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ اللمم ہاں چھوٹے بول اللہ اللمم کیا ہوتا ہے اللہ اللمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا انٹینشن نہیں تھی یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور مور میں بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چپ کر جائے سٹم یہ گناہ ہے دل دکھا دیا نا لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی چلیں آپ کو سگیرہ گناہ بتا دی یہ سگیرہ گناہ ہے ٹھیک ہوگی تو اس سے بچیں یہ نہیں کہ کرنا شروع کرتے ہیں ورنہ آپ کی بیوی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وعد کرنے شروع کرتے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بھائی معافی مانگ لگی لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے بیوی کے ساتھ لٹتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے چھوٹا نہیں رہا اور صحیح مسلم میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا معلومت آنا ہو آپ نے فرمایا ہے میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں روزہ حج زکاة کی لے کے آیا قیامت والے دیر لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تھا کسی کو ڈانٹا تھا کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو یعنی برے اندیشے کے ساتھ دیکھا تھا خوفزدہ کیا تھا کسی کو تھپڑ مارا تھا اور وہ قیامل دن آئے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے اور قیامت کے دن کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ نے منہوں چاند ماری سی تے اے لو منہوں بھی مار دے نا یہ دنیا میں ہے آخرت میں تھپڑ کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی ہوگی تھپڑ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی لے جو ایک تھپڑ کے بدلے اتنی ٹھیک ہے اور مجھے جب کوئی غصہ آتا ہے نا تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں تیری یہاں سو فجر دی ہیں نمازہ لینی ہیں جو کچھ کیتا ہے تاں میں چھوڑا گا تو لینی بھی فجر علیہ نے پاری ہیں انہیں رہے نا خالی بزرگ نہیں پارے ہوں نیکییں بھی پاری ہیں انہیں رہے تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ نیکییں لے جائے گا پھر ایک اور آئے گا وہ بھی نیکی لے جائے گا ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے حتیٰ کہ اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ میں کہا اب اس طرح کرتے ہیں کہ ریورس ایکویشن شروع کر دیتے ہیں کیمیکل رییکشن ریورس ہو جانتا ہے جو لوگ اب حاک لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنے گناہ اس کے خاتے میں ڈالتے جاؤں یہ نیکییں تو نہیں ڈیر سکتا نا تو آڈے دے ہو لے کر آنا میں یہ دیکھاتے چھپاؤ کرتے 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 اس کو آنا مدوزک میں پھینک دیا جائے گا تو یہ معاملہ اتنا خطرنا آ گیا اچھا علیہ بھی اس میں یہ بھی ایک بات ہے زمین کہ عبادت میں سکون آ جاتا ہے اس سے والے سے کیا یعنی کہ قبولیت عبادت میں سکون تو ہندووں کو بھی مل رہے سکھوں کو بھی مل رہے قادیانیوں کو بھی مل رہے آپ ذرا ان سے پوچھیں ٹھیک ہے جو مزارات پہ جارے ہیں ان کو بھی سکون آ رہے وہ مولی اتنا زبردست ہوتا ہے بلکل کھلا ڈولا مول ہوتا ہے ہوا چال رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ملتا ہے اسے تو کفر نہیں پڑتا وہ تو گورہ جب بیچ کے اوپر کپڑے اتار کے سنباز لے رہا ہوتا ہے وہ بھی سکون انجوائے کر رہا ہوتا ہے سکون کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے ہاں علمی سکون کہ آپ کا ذہن سیٹسوئی ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ گورے کو نہیں ملے گا یہ قبر کے پجاری کو بھی نہیں ملے گا یہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس دلائل ہوں گے کہ میں کتاب و سنت کے اوپر چال رہا ہوں کے نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں جذبات ہی نہ رکھیں اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں اور وہ عقیدت بھی علمی ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آئے اے نویر اسلام فرما دو میں اور میرے صاحب اللہ وجہ بصیرت اس دین کے اوپر ہے اندے بن کے نہیں شکریہ شکریہ شکریہ